موسیقی 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 دورانے تفتیش خونی کھیل کی شوکین ڈیلر اور سہولتکاروں کی گرفتاری کے بعد امکانات بتائے گئے ہیں جس میں مزید پتنگ فروش خورس سیل ڈیلرز کی گرفتاری متوقع ہے جی پیو ملک مستنصر عوان کے مطابق خونی کھیل ون ویلنگ ہو یا پتنگ بازی کرنے والے کسی قسم کی رائط کے مستحق نہیں جی پیو ملک مستنصر عوان نے پولس کی کاروائی کو سراہا اور امید ظاہر کی ہے کہ اپنے علاقوں میں جرائم پیشہ افلاق پر گریفت سخت کرنے کے ساتھ ساتھ خطرناک کھیل کھیلنے اور معاون ثابت ہونے والوں پر بھی کڑی نظر رکھیں گے اب بات کرتے ہیں تاندرے والا سے جہاں تانہ گڑ کے علاقے چک نمبر چار سو ستاغن گافوے میں نئی آبادی میں عباش نے چھے سالہ بچی کو اپنی حوث کا نشانہ بنا ڈالا چھے سالہ محمد صدیق ولد محمد امین جو تادیاں والا کے نواہی گاؤں چک نمبر چار سو ستاغن گافوے میں نئی آبادی کا رہاشی ہے اسی آبادی کا چھے سالہ عباش علی احمد نامی نوجوان صدیق کو ورغلا کر قریبی مکہی کی فصل میں لے گیا اور بدفحلی کا نشانہ بنا ڈالا بچے کی چیہ و پغار پر رہ گیری کٹھے ہو گئے جس سے ملزم علی احمد موقع سے فرار ہو گیا واقع کے اطلاع فوری مقامی پولیس کو دی گئی جس سے مقامی پولیس نے بھروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم علی احمد کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا کاروائی کرتے ہوئے ملزم علی احمد کو گرفتار کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا آپ کو بتائیں کہ واقع کے اطلاع فوری مقامی پولیس کو دی گئی جس سے مقامی پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم علی احمد کو گرفتار کر کے کاروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے گجرانوالا تھانا تطلے والی کے علاقے ہر چوکی میں بہت افراد کا محنت کش ڈرائیور پر وحشیانہ تشدد تشدد کے بعد گاڑی سمیر ڈرائیور کو اغوا کر کے لے گئے شویب آتف وغیرہ سے محنت کش عظمت نے پیسے لینے تھے ادھار دی گئی رقم کے تقاضہ پر ظالم چودری آپس سے باہر اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حامد علی کی اس ریپورٹ میں ایک سا لائی چار منی دو اینا دے کولے یہ گو دب لید پٹرولر سی جنہا اس مال کر رہے ہیں کولوں اس تو بات اتیدہ رہے بھی لینے دے کولوں انہا نے اوڈی بجانہ پیلو ایک پڑچا کر رہا ہے پنجی ڈی دا او پوکتے آسان اس تو بات انہا گواہ کیتا ہے گواہ کر کے تشدد کیتا ہے اس تو بات اپنا پولیس دی لئی ارمداد اوڈی نوچھائے کے دا شویب ایک دانہ بیس ایک دانہ آتا فے پھر ایک دانہ آتا فے ایک دانہ کام ایک سا لائی وہ چار منی دو اینا دے کولے یہ گو دب لید پٹرولر سی جنہا اسمال کر رہے ہیں کولوں اس تو بات اتیدہ رہے وہ انہوں چھڑوں کیا دا اہاں جی تمکیان دے اینا دے پرچا کراتا دے اگو پرچا دین لے اگو تیار نے پنجی ڈیپورٹ آپ نے جانی رکریں گے جنگ کا جنگ کے علاقے اٹھارہ ہزاری میں اتائی اور جالی پیر کے ہاتھوں سات ماہ کے بچے کی مبینہ موت واقع ہو گئی دوائی پیتے ہی بچے نے تڑپ تڑپ کر موقع پر جام دے دی ورسہ کا اعظام ماں صدمے سے بہوش ہو گئی جنگ کا رہیشی صفدر اور اپنی بیوی اور والدہ کے ہمراہ اپنے سات ماہ کے بچے دانش کو نواہی لکھا کوٹ آرائیاں میں احمد نامی مبینہ جالی حکیم اور پیر کے پاس علاج کے لیے لیا تو اس نے مبینہ طور پر بچے کو کوئی شربت پلا کر جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا بچے کے ساتھ آئی اس کی ماں اور دادی کو روتے ہوئے کہنا تھا کہ اتائی نے دوائی پلاتے وقت بچے کی ناک بھی دبا رکھی تھی تاکہ دوائی پلاتے وقت بچے کی ناک بھی دبا رکھی تھی تاکہ دوائی پیر نہ نکل سکے بچے کی اسی طرح اچانک موت پر اس کی ماں صد میں سے بے ہوش ہو گئی تھانہ اٹھارہ ہزاری پولیس نے موقع پر پہنچ کر اتائی اور جالی پیر احمد کا سامان قبضہ میں لے کر اس کو تھانہ منتقل کر دیا اور مزید کاروائی شروع کر دی ہے بہاول نگر سے اہم خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر رانہ سلیم افضل کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سید عباد شاہ کا تحصیل آفیس کا دورہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے تحصیل آفیس کے عملے کا حاضری ریجسٹر بھی چیک کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے عوام کے مسائل سنے اور شکایات وصول نہ ہوئیں ایڈی سی آر نے تحصیل آدار سجادہان لہوڈی کی پولیشی کو سراہا اور عملے کو شاباش دی بہاول نگر سے اہم خبر شامل کریں کہ ڈیپٹی کمیشنر نے بہاول نگر کا دورہ کیا ہے پولیس ریجسٹر چیک کیا اور جو شکایات مصول ہوئیں تھے اس حوالے سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے عوام کے مسائل سنے اور کوئی شکایات وصول نہ ہوئیں بہاول نگر سے آپ کو اپریڈ کر رہے ہیں ایڈے سی آر نے تحصیل دار سجادہان لہوڈی کی پولیشی کو بھی سراہا اور عملے کو شاباش بھی دی ہے اب غبر شامل کرتے ہیں تاندیہ والا سے جہانما ہی علاقے مامو کانجن میں سولہ سالہ نوجوان نے زہر پی کر زندگی کا خاتمہ کر لیا حمدہ نامی نوجوان جو تھانا مامو کانجن کے علاقے کا رہاشی تھا اور گھریلو ناچاکی پر دل بداشتہ ہو کر زہریلی دوائی پھی لی جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی ورسہ نے خالت غیر ہونے پر مقامی صفتال منتقل کیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا تھانا مامو کانجن پولیس نے ناش کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا حارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں کہ حارون آباد اسیسٹنٹ کمیشنر عبدالجبار گجر اور کلیم یوسف اسیسٹنٹ کمیشنر فورٹ آباس نے سپیشل برانچ سرکر فورٹ آباس کی نشاندہی پر کاروائی کرتے ہوئے گندم زہیران دونوں سے زہیرہ کی گئی گندم برامت کر لی جبکہ دوسری جانب فقیر والی میں چودہ سو بیک چینی برامت کر لی اور گودام سیل کر دیا ڈیپری کمیشنر بہاولنگر آنہ سریم افصل کی ہدایت پر زخیران دوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہانچی طالب حسین قوم آرائین چک نمبر ایچ آر تین سو انیس سے سر سبس فیکٹری ایچ آر تین سو بارہ مروت میں پندرہ ہزار تھیلہ گندم برامت کی گئی دوسری جانب سیسٹن کمیشنر عبدالجوال گجر نے فقیر والی ایک گودام پر چھاپا مار کر چودہ سو بیک چینی برامت کر کے گودام کو سیل کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ چودہ سو بیک چینی برامت کر کے گودام کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ حسین قوم آرائین چک نمبر ایچ آر تین سو انیس سے سر سبس فیکٹری ایچ آر تین سو بارہ مروت میں پندرہ ہزار تھیلہ گندم برامت کی گئی دوسری جانب سیسٹن کمیشنر عبدالجوال گجر نے فقیر والی ایک گودام پر چھاپا مارا اور چھاپا مار کر چودہ سو بیک چینی برامت کر کے گودام کو فوری طور پر سیل کر دیا ہے جہلم سے قبر شامل کرے جہلم کا پاکستان کے نام ایک اور احساس پاکستانی نیاد محمد نظیر نے وزیر کھیل منتخب ہو گئے جہلم کے نواہی گاؤ سید حسین کے رہاشی وزیر سپورٹ منتخب ہو گئے ہیں انتخب محنت کی ہے جس کے باعث اللہ کریم نے مجھے عزت بخشی ہے یہ کہنا تھا وزیر محمد نظیر کا اہل علاقہ اور زلہ بر سے ابائی گاؤں سید حسین میں لوگوں کی مبارک بات دینے کی آمد ہے بیرون ملک رہ کر بھی مکمل ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں وزیر کھیل سید جہلم کا یہ کہنا تھا خانپور کرو کرتے ہیں خانپور میں انتظامیہ نے حساس اداروں کی نشان دہی پر کاروائی کر کے زخیرہ کی گئی گندم اور چینی کی حساروں بوریاں برامت کر لیں اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور فاروق کمر کمبو کے مطابق خانپور کے شہر علاقہ محلہ پرید آباد میں کاروائی کے دوران چینی کی پچاس ہزار بوریاں برامت کر لیں جبکہ باغ بہار میں اور رحیم یار خان روڈ پر دو کارٹن فیکٹریوں میں کامیاب کاروائی کرنے کا دوران مجموعی طور پر تیس ہزار بوری گندوں بھی برامت کر لیں گئی اس کاروائی میں حساس اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ محکمہ خوراک اور پاسکو کے اثران بھی ان کے ساتھ تھے حساس اداروں کے اہلکاروں کے علاوہ محکمہ خوراک اور پاسکو کے اثران بھی ان کے حمراہ موجود تھے آپ کو بتائیں کہ جہاں پر کاروائی میں حساس اداروں کے اہلکار بھی موجود تھے دوران مجموعی طور پر تیس ہزار بوری گندوں بھی برامت کر لی گئی ہے اس کاروائی میں حساس اداروں کے اہلکاروں کے علاقہ میک میں قرآک اور پاسکوں کے افسران بھی ان کے ساتھ تھے اب رکھ کرتے ہیں منڈی احمد آباد کا سستہ رمضان بزار کا مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا فروٹ غریب عوام کی پہنچ سے دور اور سبزیاں مہنگی ہو گئی بزار میں ساٹھ روپے فی کلو ٹینے فروت ہو رہے ہیں سستہ رمضان بزار کے متعلقہ افسران مہنگائی کو کابو نہ کر سکے وزیراعلا پنجاب ڈی سیو اکارا سے دیپالپور سے نوٹس لینے کی اپیل جی بالکل کابو نہ پا سکے وزیراعلا پنجاب سے اور سستہ رمضان بزار کے متعلقہ افسران مہنگائی کو کابو نہ پا سکے وزیراعلا پنجاب ڈی سیو اکارا اے سی دیپالپور سے فوری طور پر نوٹس لینے کی اپیل بھی کی ہے اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اقتدام کو پہنچا مسید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز دوار ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز